بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ اللَّهُ وَيْلُ اللَّهُ ایسے شخص کے لیے تباہی ہو ایسے شخص کے لیے بروادی ہو یہ ابو دعود اور ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں اس حدیث شریف کے راوی ہیں اس حدیث میں آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جس طرح جھوٹ انسان سنجیدگی میں اور سیریس ہو کر نہیں بھول سکتا اسی طرح مزاہن کسی سے جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور اس کے لیے آپ نے بہت سخت وعید بیان فرمائی تین دفعہ آپ نے فرمایا وَيْلُ اللَّهُ وَيْلُ اللَّهُ کہ ایسے شخص کے لیے تباہی ہو ایسے شخص کے لیے برباتی ہو ایسا شخص ہلاک ہو جائے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں ہمارے ہاں جو نوجوان ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تو یہ گناہ ہمارے ہاں بہت عام ہیں ایک دوسرے دوست کو ہسانے کے لیے کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے وہ جب بعد میں یقین کر لیتا ہے وہ پوچھتا ہے واقعی تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو مزاق کر رہا تھا تو اب یہ اس نے تو مزاق کیا مزاق میں اس نے جھوٹ بول کے وقتی طور پر اپنے ساتھی کو اپنے دوست کو ہسا دیا لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی دل لگی کی زرافت کی مزاہ کی شریعت میں اجازت ہے لیکن اس کی کچھ حدود ہیں اور سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ انسان اگر مزاہ کر رہا ہے کسی سے دل لگی کر رہا ہے تو اس میں جھوٹ نہ بولے جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت میں نہ سنجیدگی میں ہے نہ مزاق میں کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں تو ایک تو اس چیز کی عادت بنانی چاہیے اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے کہ انسان جھوٹ نہ بولے ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بھی جیسے اپریل فول آج کل تو بہت کم ہو گیا پہلے بہت زیادہ لوگ اس کا بڑے شوق سے اس کو منایا کرتے تھے اپریل کی پہلی تاریخ کو فون کر کے یا کسی کو بھی ایسی کوئی جھوٹی اطلاع دے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا وہ پریشان ہو جاتا ہے آگے سے کہتا ہے نہیں تو جب کسی کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا ناجائز ہے تو کسی کو پریشان کرنے کے لیے مزاق میں جھوٹ بولنا کہاں سے جائز ہوگا یہ تو اور بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ بھی بولا اور سامنے والے کو پریشان بھی کیا تکلیف بھی پہنچائی اس کو ایزا بھی پہنچائی اور اسی میں یہ جیز بھی داخل ہے کہ ہمارے ہاں بچے عموماً والدین سے جھوٹ بولتے ہیں مزاق میں اور والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہشیار ہے مثلاً بچہ اسکول سے آیا اور والد کو کہہ رہا ہے یا والدہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آج سر نے تین سٹار دیئے ہیں یا مجھے گوڈ لکھ کر دیا ہے یا ایکسیلنٹ لکھ کر دیا ہے تو وہ والد یا والدہ کہتی ہے کہ بھئی دکھاؤ ذرا تو آگے سے جواب میں کہتا ہے میں تو مزاق کر رہا تھا تو والد بڑا خوش ہوتا ہے والدہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت تیز ہو گیا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام کو جب کسی کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے تھے آپ اس سے بات نہیں کرتے تھے تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے والدین کے لئے کہ والد خوش ہو بلکہ ایسے والد کو چاہیے کہ اس بچے کو کہے کہ بیٹا آج میں تمہیں جیب خرچی نہیں دوں گا آج میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا آج میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے یہ میں نے غلطی کی ہے اور آئندہ کے لئے اس غلطی کو نہ دھو رہا ہے تو بچوں کو اگر بچپن سے اس چیز کی عادت ڈلوائی جائے ان کے دل میں یہ بات بیٹھائی جائے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح بیٹھے گی کہ جب اس نے جھوٹ بولا فوراں اس پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے فوراں اس پر اس کو تنبیہ کر دی جائے تو نہ تو بچے والدین سے مزاق میں جھوٹ بولیں نہ والدین بچوں سے بولیں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں والد بچے کو گھماتا پھراتا رہتا ہے اور بچہ والد کو گھماتا پھراتا رہتا ہے دونوں خوش ہو رہے ہوتے ہیں مثلا بچے نے کوئی اچھا کام کیا یا والد جان چھوڑانا چاہ رہے تو کہہ رہے بس ابھی چھوڑ دو شام میں تمہیں یہ چیز دلا دوں گا یا کل جو ہے نا تمہیں میں سائیکل دلا دوں گا اب وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے وقتی طور پر کل جب آتا ہے جب بچہ کہتا ہے کہ اببہ آپ نے کہا تھا کہ سائیکل دلا ہو وہ کہتا ہے میں تم اذاق کر رہا تھا تو یہ بھی ناجائج ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بے خیالی میں وہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے کبیرہ گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا تو اگر بچپن سے یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں نہیں بٹھائی جائیں گی جب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا آپ نے اتنی چیزیں بتا دی کہ اس پہ بھی تمبی کریں بچوں کو اس پہ بھی کریں اس پہ بھی کریں اگر نہیں کریں گے تو بڑے ہو کہ پھر وہی ہوگا جس کا ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں جب اس چیز پر تمبی کی جائے گی ان کے لئے خیر ہے شریعت کی بات آتی ہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے اور ظاہر ہے یہ جھوٹ صرف اس کی آخرت سے تعلق نہیں رکھتا دنیا میں اس کی شخصیت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں اگر معاشرے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں والدین کا کردار ہے اگر وہ جھوٹا مشہور ہوا ہے تو والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ بچپن میں جھوٹ بولتا تھا تو ہم نے اس کو منع کیا تھا یا نہیں اگر نہیں کیا اس کا مطلب یہ شخصیت والدین نے اس کی بنائی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس چیز سے بہت ڈرہ کرتے تھے حضرت ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ شام گئے حضور علیہ السلام نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں عرب سے کوئی شخص آیا ہو تو اس کو میرے پاس بلاؤ تو انہوں نے ابو سفیان کو بلائیا کہ ذرا ان سے حال احوال لیں کہ یہ کون شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نصب کیسہ ہے خاندان کیسہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن میرے ساتھ میرے سارے ساتھی تھے جو کافر تھے سارے تو اس نے مجھے کھڑا کیا حرقل نے جو روم کا بادشاہ تھا مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس کا نصب کیسہ ہے اس کی اتباع کرنے والے لوگ کیسے ہیں بہت سارے سوالات کیے تو وہ کہتے ہیں میں چاہتا تو میں جھوٹ بول سکتا تھا یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ بول دیتا کہ اس کا نصب اچھا نہیں ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے لیکن اور مجھے پتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرے سارے ساتھی بھی میری تعاید کریں گے کہ اس نے صحیح کہا ہے لیکن مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لوگ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ یہ ہمارا سردار ہے اور اس موقع پر اس نے جھوٹ بولا تھا اور مکہ میں جا کر یہ میرے بارے میں کہیں گے کہ اس نے ایک دفعہ زندگی میں جھوٹ بولا تھا اس ڈر سے میں نے حرقل کے سامنے ساری باتیں سچی سچی کی کوئی بات جھوٹ نہیں بولی تو کافر بھی اس کو اتنا مایوب سمجھتے تھے لیکن ہمارے ذہنوں سے ہمارے دماؤں سے اس چیز کی برائی ختم ہو گئی ہے تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے اپنے کردار سے وقتاً فوقتاً بچوں کو اس چیز پر تنبیہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیقاتا